امید کرتا ہوں کہ آپ سب خوشی سے ہوں گے خیر خرید سے ہوں گے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کسی بھی آیت کو سمجھنے کے اصول کیا ہیں بائبل کو سمجھنے کے کچھ چند بنیادی اصول ہیں جن پہ آج میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرنے والا ہوں کہ آپ بغیر کسی امدادی بکے کسی آیت کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں جبکہ اگر آپ پہلے کسی آیت کو سمجھنے کے لیے آیت کی تقصیح یا آیت کی کمنٹری کو ریڈ کرتے تھے کسی کی کی ہوئی ریسرچ کو آپ خود سے اس کو پڑھتے تھے اور پھر جا کے آپ کسی آیت کو سمجھتے تھے اور پھر بھی میرے خیال سے آپ مدد پر نہیں پہنچے تو آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ فائدہ مدھونے والی ہے کیونکہ آج آپ اگر اس ویڈیو پہ فاکس کر لیں اور اس کے کسی حصے کو بغیر سکپ کیے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیں تو میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو کے آخر میں اس قابل ضرور بن جائیں گے کہ آپ کسی بھی آیت کو اس کو خود سے سمجھ سکیں اور اس کی تقصیح بھی کر سکیں تو یہ میرا دعویٰ ہے کہ آپ ان حصولوں پر جو میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ ان کی اچھے سے پریکٹس کر لیں ان کو اچھے سے سمجھ لیں تو آپ بائبل مقدس کی کسی بھی آیت کی تفسیر کر سکتے ہیں کسی بھی آیت کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں تو بائبل مقدس کو سمجھنے کے چند جو بنیادی اصول ہیں چھے اصول ہیں جو میں ون بائی ون آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں پہلا اصول جو ہے پہلے نمبر پر جو اصول ہے وہ ہے کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لئے جو پہلا اصول ہے وہ ہے متن وہ ہے کنٹیکسٹ اب کنٹیکسٹ کیا چیز ہے مطن کیا چیز ہے اردو زبان کا جو لفظ مطن ہے اور انگلیش زبان کا جو لفظ ہے وہ کنٹیکسٹ ہے تو اب کسی بھی آیت کے مطن مطلب سیاکو سبات اس کے مضمون کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے جب بائبل مقدس لکھی کی تو بائبل مقدس لکھی گئی تھی جب برٹن فارم میں رول قدس کی ہدایت سے مصنفین نے لکھا تب یہ چپٹر وائز ورس وائز نہیں تھی تو یہ بعد میں چپٹر وائز اور ورس وائز ہماری آسانی کے لئے ہمارے پڑھنے کے لئے تاکہ ہم اس کو اچھے سے سمجھ سکیں اور کسی ایک آیت پہ فاکس کر سکیں تو کسی ایک بات پہ فاکس کر سکیں اور اس کو سمجھ سکیں تو یہ ہماری آسانی کے لئے یہ بات میں چپٹر اور ورس وائز کر دی گئی تو جب لکھی گئی تھی تب یہ چپٹر اور ورس وائز نہیں تھی تو اب اگر ہم ایک ورس کو اٹھاتے ہیں اور اس ورث کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس ورث کو سمجھنے کے لئے ضروری یہ ہے کہ آپ اس کے سیاک و سباہ کو سمجھے اس کی توٹل مضمون کو سمجھے کہ یہ بات کہاں سے شروع ہوئی اور بات کہاں پر اینڈ ہو رہی ہے اور بیچ میں سے یہ جو آیت آپ نے اٹھائی اور یہ آیت کیوں اور کس لی ہے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ میں آپ کے سامنے ایک لفظ لکھنے جا رہا ہوں یہ دیکھیں کہ میں آپ کے سامنے لفظ لکھ دیا یہ میں نے ایک لیٹر لکھا ہے یا میں نے ایک عدد لکھا ہے تو آپ اس کو کس طرح سے کوئی آپ اگر آپ کے ذہن میں دو باتیں ہیں یا تو یہ تیرہ ہے اور یا تو یہ بی ہے جو لیٹر آپ کے سامنے میں نے لکھا ہے یہ آپ کے ذہن کے مطابق یا تو تیرہ ہے تھرٹین ہے یا تو لیٹر انیش کا بی ہے تو اب کیسے پتہ کنفرم ہوگا کہ یہ لیٹر بی ہے یا پھر نمبر تھرٹین ہے تو میں اگر تھرٹین کے بعد جہاں پورٹین لکھ دوں گا اور تھرٹین سے پہلے جہاں پرائلم لکھ دوں گا تو آپ کو اگزیکٹ معلوم ہو جائے گا آپ کو کنفرم ہو جائے گا کہ یہ درمیان والا لیٹر جو ہے یہ جو درمیان والا حروف ہے درمیان والا نمبر ہے یہ تھرٹین ہے اور اگر میں اس کے سامنے اے لکھ دوں اور اس کے انڈ پہ سی لکھ دوں تو آپ کو یہ کنفرم ہو جائے گا کہ یہ لیٹر بی ہے تو اس مثال سے کیا سمجھ جاتا ہے کہ آپ آگے پیچھے کے اس کے کانٹیکس کے اس کے مضمون کو جب آپ سمجھ جائیں گے تو پھر آپ اگزیکٹ پوائنٹ پہ پہنچیں گے اس سے پہلے آپ اگزیکٹ پوائنٹ پہ نہیں پہنچ پائیں گے اس سے پہلے آپ شک میں رہیں گے کہ یہ تھرٹین ہے یا بین ہے آپ اگزیکٹ کچھ بھی نہیں بتا سکتے اگزیکٹ بتانے کے لیے آپ کو اس کے سیب کو سباک دیکھنے پڑیں گے اس کے مضمون کو دیکھنا پڑے گا اصل میں یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہاں سے بات شروع ہوئی اور یہاں پہ اس آیت میں کیا بتانا چاہ رہا ہے تو یہ تھا ہمارا پہلا اصول مطن یعنی کنٹیکسٹ کنٹیکسٹ کو سمجھے بغیر ہم کسی بھی آیت کے اصل مقدے اصل پوائنٹ تک نہیں پہن سکتے اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہمارے پاس ہے وہ ہے گریمر اب کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے اس پہ دوسرا اصول جو ہم اپلائی کرتے ہیں وہ ہے گریمر اب گریمر کیوں ضروری ہے آیت کو سمجھنے کے لیے اس پہ فاکس کرنے کے لیے گریمر کی ضروری ہے گریمر اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس کا ٹینس دیکھ سکیں کہ یہ پاسٹ میں ہے یا پیچر میں ہے یا پیزنٹ میں ہے تو آپ اس کے سنس دیکھ سکیں کس سنس میں بات ہو رہی ہے میں مثال دیتا ہوں یہ کیوں ضروری ہے اب دیکھیں کہ آپ آیت کو سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ آیت کیا ہے تو اگر وہ بات آنے والے کل کے مطلب ہو رہی ہے تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی پروفیسی ہو سکتی یہ کوئی نبوت ہے ٹیک ہے تو اگر مجودہ زمانہ کے مطلب ہے تو پھر آپ اس کو مجودہ زمانہ کے لوگوں پر اپلائی کر سکتے ہیں اگر پچھلے گزرے زمانہ کے لوگوں کے لئے تو گزرے زمانہ کے لوگوں پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں میں ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو دیکھیں جب کلام مقدس میں سے ہم یوسف اور مریم کی منگنی دیکھتے ہیں تو جب ہم منگنی دیکھتے ہیں تو آج ہم بھی منگنی کرتے ہیں تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اس کی گریمر نہیں دیکھیں گے اس کے سنٹینس کو نہیں دیکھیں گے اس کو نہیں دیکھیں گے کہ یہ کس زمانہ کے لوگوں کے لئے کس زمانہ کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے وہاں کا کلچر کیا تھا وہاں کے اس زمانہ میں وہ بات کیا حیثیت رکھتی تھی اور کس طرح سے سمجھی جاتی تھی تو ہم اس زمانہ کے مطابق سائد کو سمجھیں گے جیسے کہ میں نے کہا منگنی یوسف اور مریم کی منگنی تو آج ہم اپنی منگنی کو اکسپین کریں ہماری منگنی تو ان سے ڈکٹرینٹ ہے تو گریمر کے مطابق ہم اس زمانہ کی اس سنس میں ہم دیکھیں گے کہ اس زمانہ میں منگنی کیسے ہوتی تھی جب ہم اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ گریمر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ پروپیسی ہے یا آنے والے کل کے مطلق ہے یا موجودہ زمانہ کے مطلق ہے یا پھر جس زمانہ کی بائبل بات کر رہی ہے کس کال لبول باب کیا تھا وہاں کی اس زمانہ میں لوگ کس طرح سے چیزوں کو سمجھتے تھے اور کس طرح سے کیا وہ اس زمانہ کی کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کوئی ضرب المثل تو نہیں ہے ویسی جب اس زمانہ کے لوگوں کی جو بولتے تھے گریمر یعنی کہ اس زمانہ کو بھی اپلائی کریں گے زمانہ کو بھی ذہن میں رکھیں گے کس زمانہ کی بات ہو رہی ہے کس زمانہ سے ریلیٹ ہے تو پھر ہم آیت کو اور زیادہ اچھے سے سمجھ دیں گے اس کے بعد جو اگلا اصور ہے وہ ہے تاریخ ہسٹری اب کسی بھی آیت کو کسی بھی ورڈ کو سمجھنے کے لیے ہسٹری بھی انتہائی امپورٹنٹ ہے اس کو ہم کبھی بھی ہسٹری والے پوائنٹ کو نہ گریمر والے نہ مطن والے پوائنٹ کو الگ نہیں کر سکتے آپ ہسٹری کیوں ضروری ہے میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے دیکھیں نیو ایبنا میں جب ذکر ہوتا ہے ایلیا کا تو اب آپ ایلیا نام سن لیتے ہیں لیکن آپ کو معلوم نہیں ایلیا کون ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے اس کو مکمل طور پر سکھنے کے لیے آپ کو ایلیا کی ہسٹری پڑھنے پڑھنے پڑھے گی وہ آپ پول ٹیسٹیمنٹ سے ملے گی اب پول ٹیسٹیمنٹ میں جب ایلیا کی ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مرد خدا آیت نبی تھا تو آپ ایلیا کے مطلق ٹھیک سے جان جائیں گے جب آپ اس کی ایلیا کی ہسٹری پڑھیں گے اس لیے ہسٹری کا بھی کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے اس کی ہسٹری جاننا اس کی تاریخ جاننا اس کا بیگرونڈ جاننا بھی ضروری ہے مرد خدا موسیٰ کو جاننے کے لیے موسیٰ کے مطلق پڑھ لیتے ہیں لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں موسیٰ جب تک آپ اس کا بیگرونڈ نہیں دیکھیں گے بہت ساری کسی ایسی ہیں جیسے کہ آپ کلام خدا میں فلسطین آج نقشے میں آپ فلسطین دیکھ رہے ہیں تو مجودہ زمانہ میں آپ اس کی ہسٹری دیکھیں وہ کتنے صوبے تھے آپ وہاں پہ جب بات ہو سمجھ سکتے ہیں مطلب کہ آیت کو سمجھنے کے لیے اس کی ہسٹری اس سے جو کوٹ کی ہوئے حوالہ جات ہمیں آگے پیچھے سے ملتے ہیں وہ بھی ہمیں یعنی کراسنگ حوالہ جات بھی ہسٹری میں کراسنگ حوالہ جات بھی ہمیں وہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ایک جگہ اگر یہ کہا گیا تو اس کے پیچھے بھی کوئی عقیدہ ہے اس کے پیچھے بیگرونڈ پہ بھی کوئی آیات کام کر دی بیگرونڈ پہ بھی کوئی بکرائن ہے بیگرونڈ پہ بھی کوئی تعلیم کام کرتی ہے یا پھر میں اسی آیت کو لے کے ایک بڑی تعلیم کو بڑا انتشار تو پیدا کرنے والا نہیں ہوں جب تک آپ اس کے بیگرونڈ کو نہیں دیکھیں گے جب تک آپ اس کی بیگرونڈ ہسٹری کو نہیں دیکھیں گے تب تک آپ کسی بھی آیت کو اس کا فیصلہ صحیح ہونے یا غلط ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے تو اسی طرح اگر اگلے چوتھے پوائنٹ کے مطلب بات کریں تو چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ ہے منطق چوتھا اصول کیا ہے وہ ہے منطق جس کو انگلیش میں لاجک کہتے ہیں لاجک یہ یونانی زبان لفظ لاغوز سے ماخرد ہے لاغوز کا مطلب کیا ہے کلام اگر اس کو میں دیپلی سمجھوں اور اس کے جو بانی ہیں وہ ہے ارسٹوٹل جس کو ہم ارسٹو بولتے ہیں ارسٹوٹل اس کے بانی ہے اس کے لاجک جو بانی اور لاغوز کو مطارف کروانے والے جو ہیں وہ حکمت کے طور پر یہ ارسٹوٹل ہیں ارسٹو ہیں اچھا یہ حکمت کیا ہے لاجک کیا ہے منطق کیا ہے منطق اگر میں اس کو کہوں کہ یہ کسی بات کو ایکسپلین کرنے کا ایکسپلین کرنے کا طریقہ ہے ایکسپلین فہم ہے کسی بات کو ایکسپلین کرنے کے لئے جو لاجک آپ استعمال کرتے ہیں ایکسپلین کے لئے اگر میں وزڈم کہوں تو بھی وہ غلط نہ ہوگا وزڈم کیا ہوتا ہے نالج آپ کے پاس پہل زیادہ ہے لیکن اگر آپ کے پاس وزڈم نہیں ہے اگر آپ کو ایکسپلین رہے ہیں اپنے تاریخ گرامر مطل میں نے آپ کو بتائے بغیر لوجک یہ بکار ہے کیسے بکار ہے میں ایک مثال دیتا ہوں یہ آپ کے پاس سارا علم ہے آپ کے پاس مطل کا علم آپ پاس مجود ہے گرامر آپ پاس مجود ہے طریق آپ کے پاس مجود ہے لیکن آپ کے پاس wisdom ہی نہیں ہے حکمت ہی نہیں ہے تو آپ بات کو سمجھ نہیں پہتے آپ دیکھیں wisdom کیا میں ایک مثال wisdom پہ دینا چاہوں گا wisdom آپ کی LCD کی معنی آپ کو چیزوں کو دکھاتا ہے فرض کر لیں ایک computer ہے اس کی LCD جو ہے اس کو لے لیتے ہیں wisdom اور جو نالج ہے سارا وہ نالج جو علم ہے اس کو ہم CPU کے طور پہ لے لیتے ہیں تو بغیر CPU کے جو آپ کی LCD ہے یا LED ہے وہ بیکار ہے اور بغیر wisdom کے وہ آپ CPU آپ کا knowledge بیکار ہے تو دونوں کا ہونا ضرور ہے اگر آپ نے مطلب grammar تاریخ آپ نے سمجھ لی آپ کے پاس علم ہے لیکن آپ کے پاس wisdom ہے wisdom explain ان کو deliver کیسے کرنا ہے تو اس کے لیے کیا ہے آپ کے پاس منطق لوجک وز م ہونا شایئے آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس LCD کیا کرتے LCD کو CT کے ساتھ contact کرتے ہیں جب LCD ساتھ contact کرتے ہیں جو CPU کے پاس ساری معلومات ہے وہ deliver کرتا تو ہمیں نظر آگتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں کو represent کون کر رہا ہے دکھاؤ کون رہا ہے explain کون کر رہا ہے LCD اب دیکھیں LCD نہ ہوگی تو آپ کا CPU کسی کام کا نہیں ہے اگر CPU اگر آپ کے پاس LCD ہے لیکن CPU نہیں ہے خانی wisdom آپ کے پاس لیکن آپ کے پاس knowledge ہے نہیں تو اس کا کیا کریں وہ تو بیکار ہے وہ تو آپ کسی بھی کام کا نہیں ہے بغیر علم کے تو اسی طرح مطن grammar تاریخ وزرم بھی ضروری ہے لاجک بھی ضروری ہے منطق بھی ضروری افتدلال تو اب یہ جو وجہات ہے reason ہے بھی آپ کسی بھی آیت کو جب آپ پھر اس کو کس پر آپ لائی کر سکتے ہیں آیت جب ہم آیت کی تفسیر کرنے لگتے ہیں جب ہم اس پہ question نہیں اٹھا دیں جب ہم اس کی reason نہیں جانتے کہ یہ 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 یہاں پہ اس کو کھولا جاتا ہے اس آیت کو بسی کیا جاتا ہے جب تک آیت پہ question نہ ہوں گے تو کسی بھی تعلیم جو بائبل کی تعلیم ہے کسی بھی آیت ہے جب تک آپ اس پہ question نہیں اٹھائیں گے as it as جو لکھا ہے اس کو ریسے قبول کر لیں گے نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے وہی مان لیا آپ اس کو سمجھ نہیں اشاہتے تو سمجھ نا ہے تو اس پہ question کریں گے تو یہ reason ایک ایسا point ہے ایک ایسا اصول ہے کہ آپ اس کی بجا جانے یہ کیوں ہے یہاں پہ ایسا کی ہیں تو آپ آیت کی ہر قسم کی روح کو دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے تمام طرح کی angles آپ اس پہ فاکس کر سکتے ہیں آپ چاروں angles پہ فاکس کر سکتے ہیں یہ reasoning reasoning کی بیس ہے آپ کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے تو آپ تفسیر نہیں کر پائیں گے تفسیر کی کریں گے آپ کے پاس کوئی رزن ہی نہیں ہے پڑھ لیا آپ نے جو لکھا ہے آپ نے کہا میں نے قبول کر لیا اور ایسے ہی میں میں سکھنا نہیں چاہتا تو یہ بات تو کو تیچرز کو کھڑا نہ کرتا پاسٹرز کو کھڑا نہ کرتا کہ آپ اس بات کو تیچ کریں ٹھیک ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ سیکھنے کی ضرورت ہے تو جب بھی آپ کسی خادم کے پاس رہیں گے کسی تیچرز کے پاس چاہیں گے تو وہ ریزن ہے کہ میں اس کو کیوں نہیں ہوگی ریزن نہیں ہوگی آپ مطلب کو استعمال نہیں کریں گے نہ گرمیر استعمال کریں گے نہ تاریخ استعمال کریں نہ منطق استعمال کریں گے تو پھر آپ وجہ ہی نہیں ہے اگر آپ کے پاس وجہ ہے تو آپ آیت کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں آپ اس پر فاکس کر سکتے جب وجہ نہیں ہے تو آپ کا فاکس ہی نہیں اب اگلا جو آخری پوائنٹ ہے وہ ہے روح قدس آپ کے پاس یہ سب کچھ ہے آپ کے پاس مطلب سمجھنے کی صلاحیت ہے گرمیر آپ سمجھتے ہیں تاریخ سمجھتے منطق سمجھتے ہیں آپ ریزنگ سمجھتے ہیں یہ سب پانچوں پوائنٹ آپ اس پہ آپ نے پریکٹس کر کے عبور حفظ کر لیا اب ان سارے پوائنٹ کو ویریفکیشن کے لیے ویریفائی کرنے کے لیے رول قدس کا ہونا ضروری ہے جب آپ پر یہ پانچ پوائنٹ سمجھ چکے ہیں ان کی پریکٹس کر چکے ہیں تو چھتے نمبر پر آپ کے پاس رول قدس کا ہونا لازمی ہے کہ آپ پانچوں پوائنٹ کو ویریفائی کریں اور رول قدس آپ کے پاس ایسی پاور ہے جس نے خود لکھا ہے وہ کتاب مقدس کو خود لکھنے والا ہے یہ آپ کا نالج یہ آپ کا سب جو آپ نے پانچ پوائنٹ آپ نے پریکٹس کی یہ آپ کو اس کی ویریفکیشن رول قدس کی مہر کرے گی آپ علمی طور پہ علمی اطباع سے پانچ پوائنٹ سے آپ جب بھی کسی آیت کو سمجھ نہ چاہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں لیکن رول قدس اس پہ مہر کرے گا یہ تم نے کتنا صحیح سکھا رول قدس آپ اس کی ویریفکیشن کرے گا کہ آپ صحیح جا رہے ہیں غلط جا رہے ہیں تو رول قدس آپ کے سیکھے ہوئے پہ جو آپ نے سیکھ ہے اس کی ویریفکیشن کرے گا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بائبل مقدس کا ایک اچھا سٹوڈنٹ بن جاؤں تو آپ کو یہ پانچ سے چھے اصول سمجھ نہ ضروری ہیں آپ پہ فرض ہیں آپ پہ لاغوں ہیں آپ پہ آئیٹ ہیں آپ پہ رائنچ ہے کہ آپ ان چھے اصولوں پہ عمل کریں اور ان کی پریکٹس کریں جب تک دیکھیں آپ مطن کو اچھے سے شروع شروع میں پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ بہت کام نہیں ہے وہ کام یابی کی پہلی صوری ہے کوئی کام نہیں ہے جو پہلے ہی صوری ہو جب بچہ پیدا ہوتا پیدا ہونے کے بعد بھولنا ٹھیک بولنا شروع نہیں کر دیتا وہ اس کو تین چار سال لگتے ہیں ٹھیک بولنے نہیں ٹھیک ہے تو پھر بھی وہ تھوڑا تھتلا کے بولتا توتلا بولتا ہے ٹھیک ہے تو صحیح بولنے میں بھی ایک ٹائم لگتا ایک ارسل لگتا صرف بولنے میں پھر وہ پیدا ہوتے ہی چلنا نہیں پہلے گلتا پھر چلتا مطلب پہلے کوئی دنیا میں ایسا کام میں جو پہلے پہلی بار ہی جائے گی تقصیروں سے جان چھوٹ جائے گی یہ کمنٹری سے جان چھوٹ جائے گی کہ آپ دوسرے لوگوں کی ریسر چھوٹ اٹھاتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں تو غلط ٹیچنگ والا ہوتا ہے تو صحیح والا ہوتا ہے کسی نے اپنے فرقہ کے مطابق کی ہوتی ہے کسی نے اپنے فرقہ کے مطابق کی ہوتی ہے تو یہ فرقہ واریت سے آپ نکل جائیں گے اور ازادانہ طور پہ بائبل کو اچھے سے سمجھ سکیں گے تو بائبل کو اچھے سے سمجھ سنے کے لیے آپ کو ان ارسولوں پہ عمل کرنا لازمی ہے ضروری ہے ان کی پریکٹس کرنا آپ پہ فرض ہے فرض مطلب کہ ضروری ہے انتہائی ضروری ہے جب آپ ان کو سمجھ دیں گے اس کو آپ ذہن میں بٹھا لیں گے پریکٹس کرنے میں آپ مہارت حاصل کر لیں گے پھر آپ آیات کو کلام کو اچھے سے سمجھ نہ شروع کر دیں گے تو اگر میری باتیں آپ کو سمجھ میں آئے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر کوئی سوال ہو بات سمجھ نہیں ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں دیکھتی آنکھیں اور سنتے کارنوں کو سلام کبول ہو اور Can doo ڈام ڈس ڈی hé ڈی